اسلام علیکم everyone How are you all I hope everyone of you is fine I am here with another video lecture آج کا میرا lecture number 34 for intra part 2 جس میں ہم لوگ chapter number 16 sport and movement کی بات کر رہے ہیں اپنی previous کچھ video lectures میں اس chapter میں میں آپ کو explain کر سکتی ہوں کہ پلانٹس کے اندر کیا ایسا mechanism ہے جو کہ ان کو sport provide کرتا ہے ان کو help کرتا ہے کہ وہ gravity کے against hawa میں برقرار رکھ ستے اپنے poster کو کس طرح سے نان ووڈی جو پلانٹس ہوتے ہیں جن کے دور پیزن نہیں ہے جنہیں ہم لوگ فربیشیس پلانٹس بھی کہیں گے ان کی جو سٹیم ہوتی ہے گرین کلر کی ان کے اندر کس طرح سے ٹرگر پریشر کے مدد سے سپورٹ دی جاتی ہے ان کو اور گریویٹی کے حلاف ہو اپنے پوسٹر پر قائم جاتے ہیں اور کیا ریزن ہوتی ہے کیا ریزن ہوتی ہے کہ وہ ویلٹ کر جاتے ہیں ویلٹ مطلب کہ مرجھا جاتے ہیں کیا ریزن بڑھتی ہے کہ ٹرگر پریشر لو ہو جاتا ہے یعنی کہ ہائیڈر سٹیٹک پریشر لو ہو جاتا ہے اور پلانٹس مرجھانا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح سے اگر بات کرتے ہیں موومنٹ کی تو ہم لوگ اپنے پریویس کچھ ویڈیوز میں موومنٹ کے بارے میں بھی کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں موومنٹ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ پلانٹس کے اندر وہ کون کون سے سپیشل میکنیزم ہیں کون کون سے مختلف ٹائپس ہیں موومنٹ کی ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ پلانٹس ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موومنٹ نہیں کر سکتے وہ اپنی پوزیشن کو چینج نہیں کر سکتے جیسے کہ انیمالز کرتے ہیں ویسا پلانٹ جندے پریزنٹ نہیں ہے موومنٹ اپنی پوزیشن پر رہتے ہوئے اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنی پوزیشن کو نہ چینج کرتے ہوئے کس طرح سے وہ موومنٹ شو کرتے ہیں مختلف سکیمیل آئے کو ریسپانٹ کرتے ہیں وہ ہم پورے ٹیٹیل میں پڑ چکے ہیں اندر تاپک آف پلانٹ موومنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے that is about the role of plant growth substances in plant موومنٹ پلانٹ موومنٹ میں مختلف جو پلانٹ کے اندر growth substances ہیں وہ کیا رول پلے کرتے ہیں اور کس طرح سے پلانٹ کو موومنٹ میں help کرتے ہیں موومنٹ کی بات کی جائے تو پلانٹ کے اندر موومنٹ ہوتی ہے یہ بالکل ایک misconception ہے کہ کہا جائے کہ پلانٹس don't move پلانٹس move they react to stimuli پر ان کی موومنٹس بہت limited ہوتی ہیں بہت low ہوتی ہیں as compared to animals animals میں موومنٹس بہت random ہوتی ہیں بہت quick ہوتی ہیں جبکہ پلانٹس کے اندر کچھ ہی موومنٹس ہیں جو بہت quick ہوتی ہیں جبکہ زیادہ تر موومنٹس ایچی ہیں جو کہ تھوڑا slow ہیں اور slowly وہ respawn کرتے ہیں with the passage of time so we know that کہ پلانٹس they do not move from one place to another like animals they cannot change a position however جو ان کے اورگنس ہیں اگر ہم پلانٹ کے اورگنس کی بات کرتے ہیں جیسے roots ہیں stems ہیں وہ ضرور موومنٹس شو کرتے ہیں اب یہ جو اورگنس ہیں کے اندر موومنٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر اس کے لیے پلانٹس کے اندر کچھ ایسا میکنیزم چاہیے جو پوری پلانٹ کی باڈی کو کنٹرول کر سکے میسیج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کنوے کر سکے کہ کس طرح سے یہ موومنٹ ہوتی ہے so for that پلانٹس کے اندر special hormones present ہیں جو کہ یہ ان موومنٹس کو کنٹرول کرتے ہیں ان موومنٹس کے لیے responsible ہیں پلانٹس ہورمونٹس ریلیز کر کے میسیج کو اپنے ایک باڈی پارٹ سے دوسرے باڈی پارٹ میں کنوے کرتے ہیں اور اس طرح سے موومنٹ ہوتی ہے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں ہورمونٹس کی تو پلانٹس کے اندر مختلف ہورمونٹس ہیں جس میں سے پہلا ہمارے پاس جو اس لسٹ میں نام آتا ہے that is about auxins اب یہ auxins کیا ہیں یہ کیا کرتے ہیں ان کا کیا رول ہے so the auxins play an important role in phototropism phototropism مطلب light کی طرف جو attraction ہوتی ہے اس کے اندر auxins بہت امپورٹنٹ role play کرتے ہیں پلانٹس کے اندر اب phototropism میں کیا ہے کہ the stem moves towards the sun light جبکہ جو roots and they move opposite to the sun light so this is the process of phototropism تو phototropism میں auxins ایک ہورمونٹس ہیں جو special major role play کرتے ہیں it is believed کہ جو unequal distribution ہے یعنی کچھ پلانٹس کی حصو میں auxins کی distribution زیادہ ہوگی کچھ پلانٹس کی حصو میں auxins کی اماؤنٹ کم ہوگی تو auxins کا ایک special compound ہے جیسے ہم لوگ auxins indole acetic acid کے نام سے جانتے ہیں short form میں ہم اس کو لکھتے ہیں آئی اے اے indole acetic acid کے نام سے auxins indole acetic acid ہے یہ coleoptile stumps میں present ہوتا ہے اور اس کی unequal distribution ہوتی ہے یہ unequal cell enlargement کرتا ہے یعنی کہ جس حساب سے distribution ہوگی اس حساب سے enlargement کرے گا جہاں پہ زیادہ present ہوگا auxins indole acetic acid وہاں پہ cell enlargement زیادہ ہو جائے گی جس کی وجہ سے وہ organs جو ہیں وہ source کی طرف source of light کی طرف move کرنا start کر دیتے ہیں for example اگر یہاں پہ source of light ہے this is the source of light اور یہ ہمارے پاس یہاں پہ plant present ہے تو پلانٹ کا آرگین میں جو acetic acid ہے وہ یہ auxins indole acetic acid ہے وہ یہاں پہ cell enlargement زیادہ کرے گا جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ instead of going up جو پلانٹ ہے وہ مرنا شروع کر دے گا source کی طرف وہ source کی طرف attract ہونا شروع ہو جائے گا so auxins یہ ہیں they are responsible for positive phototropism positive phototropism means کہ یہ پلانٹ کے حصوں کو bend کریں گے towards the source of light not against the source of light and negative geotropism in the stem stem کے اندر جو negative geotropism ہے یعنی کہ stems they always grow up stems ہمیشہ اوپر کی طرف grow کرتی ہیں اور gravity ہمیشہ کوئی نیچے کی طرف پول کرتی ہیں تو negative geotropism ہے یعنی کہ gravity کے opposite میں جب stems grow کرتی ہیں upward position میں تو یہاں پہ بھی auxins important role play کرتا ہے کہ وہ stem کو stem کے سیلز کے اندر جب یہ release ہوتا ہے تو stem upward grow کرے گی against the gravity auxins they inhibit the growth of root cell اگر auxins present ہوں گے root cell میں تو وہ ان کی growth کو stop کر دیتا ہے جو cells ہیں upper surface therefore elongates اور جو roots they curve down اب یہاں پہ کیا ہے کہ پلانٹ میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس پورشن میں زیادہ ہوگی auxins کی production in that place اس سے کیا ہوگا کہ زیادہ production کی وجہ سے stem will grow up جبکہ جو roots ہیں they will avoid this coming up وہ اوپر جانے کے بجائے وہ نیچے کی طرف جانا سٹارٹ کر دیں گی to avoid this area یہاں پہ auxins کی amount بہت زیادہ ہے کیونکہ auxins کی ، یہ جانا سر پہل کرتی ہے یعنیس آ مس Freak یعنیس آ پہل کری جبکہ دوسری طرف وہ stem cells کی growth کو پروموٹ کرتے ہیں اس کو سٹیمیلیٹ کرتے ہیں جو سیلز ہیں لور سرفیس کے یعنی کہ یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں لور سرفیس آف سیل یہ کیونکہ یہاں پہ آگزین کے مون بہت زیادہ ہوتی ہے اسی لئے یہاں پہ سیلز یہ لانگیٹ ہو جاتے ہیں اور جو سٹیم ہے وہ اوپر کی طرف کرو کرنا شروع کر دیتی ہے اوپر کی طرف جو ناسٹک مومنٹ ہے دیو tio bel roll و ہے جب ہم لوگ انہیں پڑی تھے جس میں ڈ subtیک ہے کہ یہ نہیں کم کی طرح کر دیکھتے ہے یہ وہاں پہ جو ہے کب ہوتی ہیں because of the ratio between two different types of hormones پہلے ہرمون ہیں ابسسسنز اور دوسری ہیں ہمارے پاس ہرمون جبرلنز اب یہاں پہ جو ابسسنز ہیں they are the growth inhibitors یہ growth کو inhibit کرتے ہیں growth کو روکتے ہیں growth کو stop کرتے ہیں جبکہ جو دوسرے ہرمونز ہیں they are the growth stimulators یعنی کہ growth کو start کرتے ہیں growth کو stimulate کرتے ہیں speed up کرتے ہیں so plant کے اندر جس جس portion میں یہ دونوں ہرمونز کی جو ریشو ہوگی اسی حساب سے وہاں پہ growth ہوگی if there is more amount of growth inhibitor تو plant کے اس حصے میں growth inhibit ہو جائے گی stop ہو جائے گی یا پھر ہو سکتا ہے slow down ہو جائے اسی طرح اگر plant کے کسی حصے میں جبرلنس کے amount زیادہ ہے یہ جبرلنس کیا ہیں یہ growth stimulators ہیں تو جس حصے میں جبرلنس پریزنٹ ہوں گے وہاں پہ اس plant کے حصے میں اس plant کے organ میں growth speed up ہو سکتی ہے growth stimulate ہو سکتی ہے start ہو سکتی ہے however یہ observe کیا گیا ہے جو epinasty ہے یہ it is due to the auxins اور hyponasty it is due to the gibberلنس epinasty اور hyponasty جو میں نے اپنے پیویس لیکچرز میں explain کیا تھا epinasty کیا ہے leaf bud میں جب اپر اماؤنٹ میں leaf bud کی جو اپر area ہے جب وہاں پہ growth زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ bud open ہو جاتا ہے اور leaf grow کرنا start کر دیتا ہے this is called as epinasty تو یہاں پہ epinasty ہوتی کیوں ہے because of the presence of auxins auxins کی وجہ سے growth stimulate ہو جاتی ہے اپر portion میں اور جو leaf bud وہ open ہو جاتا ہے اور پورا leaf grow کرتا ہے جبکہ یہاں پہ opposite role ہے جبرلنس کا in the hyponasty hyponasty میں کیا ہے کہ یہاں پہ lower portion میں یہاں پہ growth stimulate ہو جاتی ہے as compared to the upper portion lower portion میں growth نہیں ہو رہی ہوگی lower portion میں growth ہو رہی ہوگی اس کے result میں کیا ہوتا ہے lower portion میں ہونے کی وجہ سے growth اور upper portion میں نہ ہونے کی وجہ سے جو leaf bud ہے وہ open نہیں ہوگا اور leaf bud کے open نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو وہ leaf ہے وہ emerge نہیں ہوگا so these are the different hormones جو کہ present ہوتے ہیں plant کے اندر سبستانسز بھی کہتے ہیں یہ کس طرح سے plant کے اندر movement میں help کرتے ہیں so ان کی ratios کے حساب سے یہ plant کی movement میں help کرتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا auxins ہیں یہ plants میں phototropism کے لئے بہت زیادہ اس میں important role play کرتے ہیں geotropism negative geotropism of stem میں important role play کرتے ہیں اسی طرح ہم نے بات کی ہے gibberlins اور abscess کی growth stimulators اور growth inhibitors ہیں اسی طرح ہم لوگ نے epinasty اور hyponasty میں دیکھا کہ کون کون سے hormones important role play کر ہیں so میدھے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ ہے پلانٹس کے اندر گروت کی سترہ سے ہوتی ہے پلانٹس کے اندر مومنٹ کی سترہ سے ہوتی ہے اس بات سمجھ جائے ہو اگر یہاں کوئی بھی problem ہے تو we can discuss in the comment section i'm here to help you out and see you soon in the next video till then Allah